خیل مہاکمب کے کارکرم میں آیا ہوں اور جس سمیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں راجستان کی سرکار آچار سہیتہ سے تین مہینے دور ہے ساڑھے چار ورس تک یہ سرکار انتردند میں آپس کے جھگڑے میں فسی رہی جو آج بھی جاری ہے گیارہ تاریخ کو سچین پائلٹ صاحب اپنے آگے کے کارکرم کا اعلان کریں گے پر انہوں نے جو بنیادی مددے اٹھائے تھے وہ موجودہ راج سرکار پر بھشتا چار کی آروپ انہوں لگاتے ہوئے راجستان لوگ سیوہ آئیوب اس کے پنر گھٹن کی مانگ ان کے اس کے بھنگ کرنے کی مانگ سے لے کر پیپر میں پیپر لیک کے اندر اصلی کرداروں تک ایجنسی پہنچے یہ ان کی مانگ تھی ایڈی نے پیپر لیک کے سرنگناوں میں اور پیپر چوری اور پیپر مافیوں میں جس پرکار کالے دھن کا سرکولیشن ہوا پرارمبک جانچ کے بعد میں انہوں نے راجستان میں ریڈ کی اور مکہ مندر جی سعید کانگریس کے نتاؤں نے احتراج کیا ایڈی نے وہی کام کیا جو بات بنیادی طور پر سچین پائلٹ جی نے کہا تھا کہ اصلی کرداروں کے چہرے سامنے آنے چاہیے اور اب راجیو گاندی سٹیڈی سرکل جس کی سرپرستی میں سباس گرک جی جس کے پیٹرن نہ اور چیپ پیٹرن اصو گیلو جی خود ہے ان کے کارڈینیٹر وینے سنگھ سے ایڈی نے لمبی پوچھتاچ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کی جس پرکار پرکشاوں کی پویترتہ بھنگ ہوئی ہے اور جس پرکار نوکھروں کے لوٹ ہوئی ہے جانچ کے بعد میں کئی چہرے سامنے آ جائیں گے سرکار آج کل مہنگائی رات کیمپ پہ لگی ہے جو لوگ پہلے سے بینیفیسریز ہیں الگ الگ یوجنہوں میں جن کا پہلے سے جو چینیت لوگ ہیں ان کو ری ریجسٹریشن کے نام پر ان کیمپوں میں بھولائے جا رہا ہے ڈیجیٹل انڈیا پورا دنیا آگے بڑھ رہی ہے جہاں ایک اور کیندرے سرکار ڈی بی ٹی یوجنہ کے اندر ساری بینیفیسریز کو جو لہبارتی ہے ان کے کھاتے میں پیسہ دے رہی ہے وہیں مکہ مندری جی کو باسن پلانا ہے اس لیے ان مہنگائی رہات کیمپوں میں آج کل دنا دن سبائیں کر رہی ہیں اور وہ لوگ جو پورا میں یوجنہوں سے لہبانوی تھے آج ویدوہ پینسن وکلانگ پینسن اور وردہ وستہ پینسن اس پینسن سے لہبارتی لمبے سمیسے جو پاترتہ رکھتے ہیں ان کا چین کیا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سا نکال میں پانچ سو سے ساڑھے ساتھ سو بڑھو تری ہوئی ہم نے کسی کو نہیں بلائیا پر اب ساڑھے ساتھ سو سے جو انہوں نے بجٹ میں گوشنا کی ایک ہزار بجٹی ہے گوشنا کی پویترتہ اس میں ہے کہ سویتے ہی نئے بیتیورس کے پرانوں مہنے پر ساری یونیاں لاغو ہو جاتی ہے پند مکھے مندری جی باپس بلا رہے ہیں اس گرمی میں ان کو پچاس یونٹ سے سو یونٹ تک کی بجٹی ہے گوشنا تھی اور دو سو یونٹ سے تک تین روپے اور تین سو یونٹ تک دو روپے سبسیڈی دینے کی گوشنا بجٹ میں مکھے مندری جی نے کی تھی اب وہ بجٹ کی گوشنا کو دوسرے روپ میں فیول چارج اور دوسرے چارج نہیں لیں گے یہ کر کے اور جو بجٹی ہے گوشنا کے انسار جو ڈیڑھ سو سے لے کر تین سو یونٹ تک کے کھپت کرنے والے لہبار بھوگتا کو جو سات سو پتاس روپے کے لگ بک جو سبسیڈی دینی تھی گوشنا کے انسار اب اس کو بھی کم کر کے پانسو تریسیڈ روپے کر رہے ہیں سمارٹ فون کے نام پر انہوں نے پچھلے بجٹ کے اندر دوزار بائیس تیس کے بجٹ میں گوشنا کی دھائی زار کروڑ کا پرابدان رکھا ہم نے سوال کیا تھا بیدان سوا میں کیوٹی برس نکل گیا آپ کا وہ سمارٹ فون جو ایک کروڑ پہنچیس لاکھ سنجونی پریوانوں کے مکہ کو دینے کی گوشنا تھی کیا ہوا چونکہ وہ گوشنا سے دھائی زار کروڑ کی تھی اور اس گوشنا کے انسار اگر سمارٹ فون دیا جاتا تو اس میں اننیس ازار کروڑ کی آپ سکتا تھی مکہ منتری جی اسی ڈیوائیٹی ڈیپارٹمنٹ جس ڈیوائیٹی ڈیپارٹمنٹ میں سونا اگلا جہا آلماریوں میں دو کروڑ راکھ ربین ملے اور ایک ایڈیسنل ڈیریکٹر کے پاس ملے ایسے ایڈیسنل ڈیریکٹر سو کام کرتے ہیں وہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ بستہ چار کا سب سے بڑا کار کھانا اسی بھاگ میں آئیٹی اور ڈیوائیٹی بھاگ میں ہے اسی کو اس کا جمعہ دے رہے تھے اور اپنی چہیتی کمپنی کے تلاس کے اندر جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب کہہ رہے ہیں ہم نگد بستاندن تر کریں گے آج جس پرکار کا بھشتہ چار کا تانڈہ وے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے قانون ورستہ مدہ بن چکی ہے اور ہمیں تیرہ تاریخ کو جیپور کے اندر صرف جیپور جلے کے کارکرپاؤں کے ساتھ سچوالے کو گیریں گے اب بھارتی جنتہ پارٹی نے کھندک کی لڑائی پرارم کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوٹ اور جھوٹ کی اس سرکار کی بدائی ہوگی کیونکہ اس سرکار کے منتری خود ہی ایک کبینہ منتری پرتاب سنجی خانچری آواز نے یہ آروپ لگایا کہ انپورنا یوجنا کے انترگت جو بارہ آزار کروڑ کی انپورنا یوجنا جو خدیو اپورتی باق میں بجٹ انانونسمنٹ تھا بجٹ گوشنا تھی بجٹ ہیڈ کے اندر اس کو گوشت کیا گیا تھا انمتی کے انہوں نے سہیکاریتہ بھاگ اور سہیکاریتہ بھاگ میں بھی اس کانفرٹ کے مادیم سے جس پر پہلے آروپوں کے گھیرے میں تھی ایک اپنے چہیتی کمپنی کو رٹی پی پی ایکٹ کی دجیاں اڑاتے ہوئے دینا چاہتے ہیں ان کے منتری آروپ لگا رہے ہیں ان کے خود کے منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار میں برشتہ چار کا پرتیست چاریس پرسنٹ سے کئی آگے ہیں میں ایک پہلا ادھار ہے جو سرکار کے خود کے منتری جو ہمارے سمیدان ہے آرٹیکل ایک سو چو سٹ دو میں صاف لکھا ہے کلیکٹیو رسمانسیبیلیٹی ایک منتری بولتا ہے تو پورا پورا منتری منڈل بولتا ہے یہ مانا جاتا ہے اور منتری خود ہی کے سرکار کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں سرکار کے ورشت ودایق چاہے وہ رامنائن مینا ہو چاہے بھرت سنگ گندنپور ہو یہ چٹھیاں لکھ کر آروپ لگا رہے ہیں اس لئے بشتا چار کے بارے میں اس کو کچھ کہنا نہیں اور کرجہ معافی کی بات اب اپنے آپ پہ صد ہو گئی سرکار نے خود نے ویدان سبا میں ایک اتر میں مان لیا کہ انیس ہزار کسانوں کی جمین کرک ہوئی ہے فسلی رنڈ نہیں چکانے پر اور میں نے خود ویدان سبا میں کہا کہ جو نیسلائز بینک کے کسان جنہوں نے جن کی سنکھیا بارہ لاکھ ہے جنہوں نے دسمبر دوہزار اٹھار تک فسلی رنڈ لیا اور سرکار نے کہا انہوں نے سیٹلمنٹ کرنی پائے پیسہ انہوں نے کرجہ معاف کیا نہیں اور ایک لاکھ سوڑہ آزار کسانوں کے کھاتے انپی ہوگے جن کی بھی زمین نلام ہوگی یہ سرکار اور سرکار کے دھوکے میں آ کر جہاں کسانوں نے آتا ہوتیائیں کی ہے وہاں پیپر لیک کے اندر نوجوانوں نے اپنا جیون سماب کر کے سرکار کے موں پر تماشا مارا ہے اور بشتا چار کا تو بول بالا سرکار کے سامنے ہے سیروہی کے اندر اب لاسہ ٹاک ایس پی جانچ کے بعد پاتے پایا جاتا ہے کہ سراب کی تذکری میں خود لفت دے اب انہیں آج کل پوسٹنگ دے رکھی ہے پی اینٹی پولیس ٹریننگ جو کولیج ہے ان کا کسانگڑ وہاں یعنی بھاوی بھوشت تیار کر رہے ہیں پولیس کا یہ انہیکہ ادھارڈ ہے جانچہ دیا جی جو پی اینٹی پوسٹنگ ٹیلی گراب ڈپارٹمنٹ ہے آئی اس تیر سرم بیواغ میں تین لاکھ کی رسبت کے ساتھ پکڑے گئے انہیں واپس پوسٹنگ دے دی پانچ سو چھانیس ایسے معاملے ہیں جس کے اندر پروسکویسن سیکسن انہوں نے نہیں دی کہ سرکار اس کے دکھانے کے دانت کچھ ہے اور کھانے کے کچھ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹی کرپسنڈڈپارٹمنٹ کے مادم سے بشتا چاریوں وہ پکڑا ہے بشتا چاری پکڑے جاتے ہیں پر ان کے خلاب چالان نیا علم پر پرسود کریں اس میں سرکار فیل ہوتی ہے موٹے طور پر مجھے ہی کہنا ہے اب ہماری پارٹی کا نیتر طور آپ کے لوگ پر سانسد کے پاس ہے اور شیفی جوسی کی صدارت میں نشط طور پر ہمیں راجستان کے اندر پرچند بہومت سے سرکار بنائیں گے اب تک کی سب سے سرمناک ہار کانگریس کی ہوگی یہ دیوار پر لکھا صاف دکھائی دے رہا ہے الگ الگ جگہ پر پانچ سی طرح ہوتل میں ایک دوسرے کو آروپیت لگاتے کیوں قید رہے جس سرکار کے تتکالین مکھے سچے تک نے سرکار کے ویدھائک جو آج منتری پر کرچی پر بھی بیٹھے ہیں ان کے ورد راجدرو سے لے کر اور پیسہ لینا تک کاروپ لگائے اس سرکار کے لوگ اگر ہماری بی جے پی کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا انیرکشن کرنا نا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی ایک ہے ٹیک رہے ان پائلٹ جی نے بستا چار پوروتی سرکار کے بارے میں جب بات کرتے ہیں انیس مہینے وہ مکھے منتری رہے کبھی نہ کی درجلوں بیٹھے کے میں رہے کس نے منع کیا تھا اگر پوروتی سرکار کے کوئی تتھے سامنے تو اکی رکھتے نا ہم نے تو کبھی ہاتھ نہیں جھوڑے ان کے سامنے ویدان سباہ میں بہت لگاتار پانچ بجٹ ویدان سباہ امپاری تو پانچو بجٹ میں آئے ایک دن میں مو کھولا نہیں اب کندہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کا پورا نسانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نسانہ نسانہ گیلوٹ صاحب کی طرف ہے اور انہوں نے جن سنگر سیاترہ جو نکالی تھی راجستان کے نوجوانوں سے جو بادے کیے تھے میں پیچھے نہیں اٹوں گا میں نہیں سمجھتا پھر کیوں چلے گئے وہ دلی کے علاقمان کے سامنے یہ قصہ کرسی کا ہے سنگرس کرسی کا ہے یا مدوں کا ہے اب اگلی کی پرکشا سے سجن پائلٹ گزر رہے ہیں دیکھتے ہیں ان کا آگے کا قدم کیا ہوتا ہے سنگرس کرسی کا ہے